اسلام علیکم والیکم اسلام مجھے دعا کی دادوں سے ملنا ہے کس سلسلے میں وہ مجھے جانتی ہیں بس ان کی خیریت پوچھ نہیں تھی میں بتا دیتیوں خیریت ٹھیک ہے وہ غیرہ باگئی ہو تو آجو آئیے اسلام علیکم مام والیکم اسلام فائزہ نہیں آئی کیا نہیں بٹا وہ تو نہیں ہے دادوں کدر ہے وہ اندر ہے آئیں میں آپ کو لے جاتی اسلام علیکم انٹی شباہ علیکم سلام ہوا بٹا ہوا بیٹھو کیسی طبیعت آپ کی سللا کا شکر ہے مام میں آپ کی لیے چائے بنا کر لاؤں ہاں ہاں بیٹا میں ضرور پیوں گا میں بھی لے کر آتی ہاں کیا میں دعا کو اس لیے یہاں سے بھیج دیا تاکہ میں آپ سے اکیلے میں بات کر سکوں یہ سب کیا ہو رہا ہے پہلے دعا کا اسکول ختم ہو گیا اور اب دعا کی شادی تمہیں کس نے بتایا دعا نے کل ملی تھی وہ مجھے شاپنگ مال میں آنٹی دعا کی ابھی عمر نہیں ہے شادی کی ہاں جانتی نہیں لیکن کیا کر اب تو اس گھر میں وہ ہی سب کچھ ہو رہا ہے جو میں نہیں چاہتی ستیلی ماں اگر ایسا سوچے تو بات سمجھ آتی ہے لیکن آپ کے بیٹے انہیں تو سوچنا چاہیے وہ کیسے باپ ہیں کیا اپنی بیٹے پہ ہوتا ہوا ظلمی نظر آ رہا ہوں نے اگر اتنا وہ سوچتا نا تو یہاں تک نوبت ہی کیوں آتی کاش مجھے کوئی صورت نظر آ جائے یہ نکا روکنے کی تو میں ذرہ بھی دیر نہ کروں اسمت کو اس بات کی خبر ہے تمہارا رابطہ ہے اسمت سے نہیں آنٹی جب سے وہ یہاں سے گئی ہے میرا کوئی رابطہ نہیں گئی اور شاید انہوں نے اپنا نمبر پر تبدیل کر لیا ہے اچھا ہی کیا اس نے اگر وہ آج رابطے میں ہوتی تو وہ بھی میری طرح بے برس ہی ہوتی نہیں آنٹی مجھے یقین ہے کہ وہ دعا پہ ایسا ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی ہاں سوچا تو میں نے بھی تھا کہ کسی طرح سے اس کا آتا پتا معلوم کروں اور دعا کو لے کر اس کے پاس چلی جاؤں مگر پھر میں نے سوچا کہ پہلے ہی وہ دعا کی ہمدردی کی وجہ سے اتنی سزا کاٹ چکی ہے اب اگر میں دعا کو لے کر ان کے پاس چلی گئی تو پھر وہ تلاش کرتے ہوئے سب سے پہلے تو وہیں آئیں گے اور زیادہ مشکل میں پڑیں گے اس لیے میں نے بہتر یہی سمجھا کہ میں ان کے ہاں نہ جاؤں تو کیا کل آپ دعا کو رخصت کر دیں گی جان پر کھیل جاؤں گی لیکن یہ میں ہر کس نہیں ہونے دوں گی آنٹی آپ کی بہو بہت چلاک عورت ہے آپ کی نہیں چلنے دے گی مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے کہ کوئی میری بات سنے گا لیکن میں ان کے مقصد میں ان کو کامیاب ہونے نہیں دوں گی ہاں اممہ جی اللہ اللہ کر کے آقا بخار اترا ہے آرام کیجئے اب آپ اچھا آنٹی میں چلتی ہوں آپ اپنا خیال رکھئے گا مجھے معلوم نہیں تھا آپ اتنی ہمدر دیں گے اگر پتا ہوتا تو خود دعوت دینے آتی آپ کو کل شادی ہے دعا کی ضرور آئیے گا چا کہہ رہی تھی اممہ جی دیکھنے آئی تھی کہ جو ڈاگی بچوں پر جان چھڑکتی تھی آج اتنی بے بس کیوں ہیں آپ بے بس نہیں ہیں اممہ جی آپ نے خود کو بے بس سمجھا ہوا ہے شادی تو ویسے بھی دعا کی ہونے کی ہم نے یہ فرض پورا کر دیا تو کیا ہوا کچھ عرصے میں تو ویسے بھی اس نے اس گھر سے رخصت ہو جانا تھا اب آپ کی زندگی میں آپ کی دعاوں کے ساتھ رخصت ہو کر جائیں گے لیکن نہیں آپ نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ ہماری نیت پر شک ہی کر دی